ایک طرف یہود کا جواب ہے دوسری طرف لیبرل کیڑے مکوڑوں کا جواب ہے اور پھر یہ شیرانی جیسے جو گمراہ نامنہاد علماء کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں ان کا جواب ہے اور صبح و شام جن فلسطینیوں کا خون بیت المقدس کے تحفظ میں اور عرد فلسطین کے تحفظ میں بہ رہا ہے ان کی قرآن و سنت سے یہ حمایت ہے کہ لا امریکہ لا سہیون مسلمون مسلمون کہ فلسطین کی سرزمین اسرائیل جس لفظ میں دھوکہ دے کر جو اسرائیل نہیں انہیں اسرائیل کہا گیا اور پھر آگے جو زمین ان کی نہیں اس زمین کو قبضہ کر کے مسلسل آگے ہر طرف اس کو بڑھایا جا رہا ہے کچھ لوگ قرآن مجید برحان رشید سے کئی آیات کے مفہوم میں الجے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور یہود کو ایک ہی سمجھا جا رہا ہے اسرائیل اور یہود میں بنیادی طور پر بہت زیادہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب دین عطا کیا قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے روشنی ملی کچھ وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک حصہ کافر ہو گیا بنی اسرائیل سے جو لوگ کفر میں گئے ان کو یہود کہا گیا اور خود بنی اسرائیل اس کے لحاظ سے قرآن مجید برحان رشید برحان رشید نے ان کی شان کو بیان کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہے اولادِ یاکوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پہ کیا یاد کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہری حیات میں جب قرآن اتر رہا تھا یہ لوگ جو ہیں ان کو ماضی یاد کرایا جا رہا ہے یعنی اسرائیل کی اولاد کے جب دھڑے بن گئے اور ایک دھڑا جو ہے جو کفر میں تھا اور یہود کی شکل اختیار کر چکا تھا ان کو یاد کرایا گیا کہ تم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے فضیلت پا جاؤ اور یاد کرو اپنے آبا کو کہ جن پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انعام کیا اور اس وقت جب وہ صحیح تھے کافر نہیں ہوئے تھے اس وقت انہیں میں نے سارے جہانوں پر جو اس وقت کے تھے فضیلت اتا فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کا وہ وقت جب وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام انہیں دین دے کر رستے پہ راست فکر میں چلا رہے تھے یہ لوگ جو ان سے اختلاف کر کے جدا ہو گئے اپنے نبی سے بغاوت کر لی اور کفر کا رستہ اختیار کیا یہ یہ یہود قرار پائے سورہ مائدہ میں یہ الفاظ موجود ہیں جو آج یہود کے حامی ان کو پڑھ کر واردات کرنا چاہتے ہیں کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم یا قوم ادخل الارض المقدس اے میری قوم تم اردِ مقدسہ میں داخل ہو جاؤ اللتی کتب اللہ لکم وہ اردِ مقدسہ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ عَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اور پیچھے نہ پلٹو کہ اگر پیچھے پلٹوگے تو پھر خسارہ ہی خسارہ تمہارے لئے ہوگا اس سے ایک آیت پیچھے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ ذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وہ سارا مضمون آ رہا ہے اور پھر آگے یا قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں آج اس قوم کے لحاظ سے جو خطاب تھا ربِ ذُلْجَلَال کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم تم اردِ مقدسہ میں داخل ہو جاؤ بنی اسرائیل کو حکم دیا آج کے یہود اسی بنی اسرائیل کا ٹائٹل اپنے اوپر لگاتے ہوئے اگلے حصے سے استدلال کرتے ہیں اللَّتِ قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وہ اردِ مقدسہ فلسطین کی سرزمین جو رب نے تمہارے لیے لکھ دی ہے قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ یہ جو مولوی شیرانی نے استدلال پیش کیا یہود کئی صدیوں سے یہ پیش کر رہے ہیں خیانت کے لحاظ سے تو اس نے پھر کہا کہ یعنی اللہ نے وہ زمین تمہیں الارٹ کر دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم اردِ مقدسہ میں داخل ہو جاؤ وہ اردِ مقدسہ فلسطین ہے اور وہ رب نے تمہارے نام لگا دی ہے تو پھر یہودی کہتے ہیں وہ ہے ہی ہماری اور مسلمانوں کا قبضہ جو ہے مسلمانوں کا اس پر ملک اس کو وہ چیلنج کرنے کے لئے یہ آیت پڑھتے ہیں اور اسی بولی کو بولتے ہوئے دیوبندی مولوی شیرانی نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اسرائیل کو جو یہودی سٹیٹ کا غلط نام ہے اگر ہم اسے تسلیم کر لیں تو یہ تو ہے ہی ان کی سرزمین پھر تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے مولوی شیرانی نے وہ پشتوں میں اس کی تقریر ہے اس میں لیکن تفسرہ انگلیش میں وہ یہودی سٹیٹ والوں نے وہاں اسرائیل میں کیا ہے کہ یہ اور پھر اس نے پشتوں میں یہ کہا کہ علماء کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اور اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے ماذا اللہ یہ یعنی حالات ہیں اس وقت کہ مسلمانوں کے اندر سے چلو یہود تو سپیشلسٹ ہیں خیانت کے آگے سے یہ امت مسلمہ کے اندر سے پہلے تو لبرل ٹولا تھا اور اب مولوی علماء میں سے انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا اور اس طرح شروع ہوئیں کاتب اللہ لکم کاتبہ کا معنی یہ کنزل ایمان کے اندر بھی مجدد دین ملت امام اعلی سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحم اللہ تعالی اس میں بھی یہ ہے کہ اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور حصیر کے اندر موجود ہے لیکن اس معنی کے ساتھ تمام نے یہ لکھا کہ ایک شرط ہے کہ رب ذل جلال فرما رہا تھا کہ یہ زمین تمہاری ہے بشرتے کہ تم نے میری اطاعت کی بشرتے کہ تم ایمان پر قائم رہے تو اب اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تفسیر رازی جلد نمبر چھے کے اندر موجود ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قانت حیبت اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین ان کے لئے حیبہ ہوئی اب کاتبہ کا معنی اگرچہ آگے سے الات کر دیا جائے یا ہمارے عرف میں بھی کہہ دیا کہ یہ اس میز فلان کے لئے لکھ دی گئی ہے اس پہلے معنی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت حیبہ تن سمہ پہلے تو انہیں حیبہ کی گئی سمہ حرمہ علیہم حیبہ کر کے پھر رب نے ان پر حرام کر دی اور حرام کرنے کا ذکر ابھی آگے آیت میں موجود ہے حرام کر دی کیوں بے شعور میں تمرد ہم و اسیان ہم کہ وہ سرکش نکلے وہ باغی تھے اور رب کو پہلے ہی پتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت کہ زمین اللہ نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے تو ایمان کی شان کے اظہار کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اور یہ تو ڈھر کے مارے آگے جائی نہیں رہے تھے کہ امالکہ وہاں سے نکل گئے تو پھر جائیں گے ورنہ ہم جائیں گے ہی نہیں جو بعد میں ہیں یہ اکیس نمبر آیت سورہ مائدہ کی اور پچیس نمبر کیا ہے کہ یہ ارد مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے یعنی بعد والا قرآن قرآن نہیں ہے کیا چلو یہود تو خیانت کریں لیکن ایک نام نحاد مسلمان اور وہ بھی عالم اپنے آپ کو کہلانے والا وہ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا مضمون آ رہا ہے تم اور تمہارا خدا تم جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں گے جب تک وہ دشمن ہیں ہم اس میدان میں داخل نہیں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب میں اور میرا بھائی ہم دو ہی ہیں اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے یہ جنہیں ارد مقدسہ کے لیے میری وجہ سے نواز آ گیا یہ اس اہلی نہیں یہ قوم فاسق ہے تو ساتھ ہی ان کے اس فسق کی وجہ سے وہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی سر کشی پہ انام نہیں دیے جاتے انام اطاعت پہ ہوتا ہے تو اطاعت انہوں نے نہ کی رب زل جلال نے وہی سرزمین ان پر حرام کر دی بے شعوم تمرد سرزمین یہ محدثین اور مفسرین نے سوال کیا ایک طرف ہے کتب اللہ لکم اور دوسری طرف ہے محرمت تو یہ تو قرآن میں تارز آ جائے گا ادھر جو ہے وہ ہے کتب اللہ رب نے لکھ دی ہے اور آگے ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو سب نے کہا اس میں کوئی تارز نہیں ہے اس واسطے کہ رب نے لکھی ہی بشرت ایمان تھی لہذا قرآن مجید میں فلسطین کی سرزمین کو ہرگز یہود کی زمین قرار نہیں دیا گیا بلکہ حرام قرار دیا گیا یہود کے لیے کہ یہ یہ یہود کی سرزمین نہیں ہے سطر پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یہ وہی تب وہ ملک ملے گا جب قوم صالح ہوگی تو جس وقت انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے ہر ہر جرم اور ہر ہر ظلم کیا تو ایسے کو تو صالح نہیں کہا جاتا تو خالق کائنات جلل جلال نے اپنا قانون قرآن مجید بران رشید کے اندر واضح کر دیا کہ یہ ہے اٹل فیصلہ کہ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرے صالح بندے ہیں وہ زمین کے وارث ہیں